اسلام علیکم جی ابھی جو ہے وہ اس پہ یہ ایشو زندہ رہے گا جی ابھی کچھ دیر کے لیے اور لائب رہے گا کیونکہ باجرہ صاحب نے جو ریبٹل دیا ہے اس کے اندر وہ کچھ خانیاں اور کچھ لوپ ہولز چھوڑ گئے ہیں اب کانفیڈنس یہی ہوگا کہ جناب ہمارے آگے سے کس نے بولنا ہے لیکن وہ وہ اور دور تھے جب وہ فاقتہ اڑایا کرتے تھے وہ کہا تھا ہاں وہ مہابرہ جو ہے جب جو ہے وہ فاقتہ اڑایا کرتے تھے وہ اور دور تھا اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ توب کے دھانے پر آشیاں بنا بیٹھی فاقتہ ہی پاگل تھی ہاں وہ کسی نے کہا تھا تو اب فاقتہ توب کے دانے پہ آگئی ہے تو اس لیے اس میں دو تین چیزیں ہیں اب جب پرسو اسطیفہ کل آیا ہے اس کے ساتھ یہ ایک خبر اور نظر سے گزری جو کہ بڑی شاکن تھی میرے لیے اور اگرچہ میری جو گزشتہ وی لاغ تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ باجوا صاحب آپ تو سی پیک روکنے کے لیے لائے گئے تھے آپ کو سی پیک کا کور نہیں لینا چاہیے ورنہ یہ بیک فائر کرے گا تو وہ بیک فائر ہو گیا جی باجوا صاحب نے سویلین اوڈے سے اسطیفہ دیا تو ساتھ ہی میں یہ اناؤنسمنٹ آ گئی چائنیز انبیشتر کی طرف سے کہ چین کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر تشریف نہیں لائے رہے یہ بہت بہت سیک پیک ہے بہت شاکنگ سیچویشن نئے پاکستان کی اس وقت کے اندر اور خاص طور پر جب کہ ہم چائنیز بلوگ چائنیز بلوگ کرتے پھر رہے ہیں اور اب ہم اس کے جواز تلاش رہے ہیں پہلے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بڑی تیز ہو گئی ہے در تشریف اس نے آنے نہ آنے کا فیصلہ کیا یا بارشیں پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئیں صلاحب آئے ہو گئے اس لیے نہیں آ رہے اور بھی بہت کچھ تلاش کرتے پھر نہیں یہ کوئی جواز نہیں ہے اس کا چائنیز نے ری ایکٹ کیا ہے اور ری ایکٹ انہوں نے بڑے خوفناک اور آویس طریقے سے کیا ہے اور وہ آویس اور خطرناک طریقہ کیا ہے کہ نہیں پہلے یہ قابل قبول نہیں ہے اب آپ ذرا وہ ہمارا ویلا کے وہ الفاظ یاد کریں کہ چائنیز نے جب یہ کہا تھا کہ ان کو بریفنگ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آہ امریکن کو براہ راست بریفنگ دے رہے ہیں اب لوگ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں جی اب کیا کریں لوگوں کا بدخواہ جو ہیں وہ جو غردار ہیں وہ جو را کے ایجنٹ ہیں وہ جو ان ڈی ایس کا ایسٹ ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا تمام اساسا اور تمام اولاد اور تمام بزنس جو ہے اس کی فیملی کا وہ امریکہ میں ہے تو وہ کسی ایسے منصوبے کو ہیڈ کیسے کر سکتا ہے کہ جس منصوبے کی امریکہ مخالفت کر رہا ہو لوجیکل بات لگتی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے انہوں نے سیورین اوڈے سے استیفہ دیا اور سی پیک کی چیئرمنشپ سے استیفہ نہیں دیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سی پیک کی جو چیئرمن ہے آہ sur کے اتھارٹی تو ابھی وجود میں نہیں آئی وہ تو کچھے دھاگے کے ساتھ لٹک رہی ہے بھائی یعنی ایک آرڈینس جاری ہوا ہے جس کی عمر ایک سو بیس دن ہوتی ہے اس کے بعد وہ قانون نہیں بن پایا اور قانون بننے کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہر بات پہ کہتے ہیں نا کہ جناب آگے جا کے ان کو جوتے مار کے سیدھا کریں ہم آ رہے ہیں پی ٹی آئی تو یہی کہتی ہے نا کہ یہ ذرا آگے ہو کے نا ذرا اپوزیشن کو سیدھا کریں کیونکہ ہم آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ سیدھا کرتے ہیں ان کو ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے ان کو سیدھا کر کے لمح پاتے ہیں اور پھر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ شباز شریف کی سربراہی میں الٹی ہو کے نیچے کو لٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ اوپر سے تمتر آقصہ چلتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیل پہ آئی یہ اس پہ بھی ایک آج اس پہ آج آپ کو ایک شاندار لطیفہ پیش کیا جائے گا آپ نے آخر تک سننا ہے ٹھیک تو وہ چائنی صدر کا نا آنا جی ہمیں تو ڈازلوں کی ضرورت ہے اس وقت اور سعودیوں سے بھی مارے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں اور انہوں نے آنا تھا صدر نے اور آ کے یہاں پہ تھاپڑا دینا تھا اور ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ ہم چینی بلاک میں اور بڑے ٹاپ پہ ہوتے ہیں ہم بڑے یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ وزٹ جو ہے اگر ہم ریاست پاکستان کی بات کریں اس نامکول حکومت کو چھوڑ دیں اس کی نائل میں ان کو صرفے نظر کر دیں تو اس کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہے شوق ہے ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرتے جا رہے ہیں ہمارا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ ایفی ٹی ایف ہو یا کشمیرو وہ ہمارا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ چائنہ بھائی جان کے اوپر ہے اور چائنہ بھائی جان جو ہے یا تو وہ اناؤنس ہی نہ کرتے لیکن وہ اناؤنس کر کے نہیں آرہے نہ تو یہاں پہ کوئی ایک سو بائیس دن کا دھرمہ دے کے بیٹھا ہوا ہے نہ وہ کنٹینر پہ کھڑا ہوا ہے نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ تو قرضہ ہے نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ تو آئی نہیں ڈائی تھی یہ تو یہ جھوٹ بول رہے تھے نہ کوئی یہ کہہ رہا کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا تو پھر چینی صدر کا نا آنا جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے سینئر صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بڑے قابل احترام ہیں اگرچہ ہمارا بہت سارے معاملات کے اوپر اختلاف ہے لیکن اختلاف بھی تو احترام کے ساتھ ہو سکتا ہے وجہات مسعود خان صاحب جی پاکستان کی صحافت کے اندر بہت بڑا نام ہے اگرچہ میں ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا اور ان کو بھی پتا ہے ہم سامنے بیٹھ کے اختلاف کرتے ہیں لیکن نہ وہ مجھے بھارت کا یا راہ کا ایجنٹ کہتے ہیں نہ میں ان کو کہتا ہوں یہی خوبصورتی ہوتی ہے معاشروں کی اسی سے ہی نئی خیالات جنم لیتے ہیں جمہوریت کے اوپر جو یہ ہمارا مکمل جو ہے یہ اکثر اتفاق ہے اور چلیں کوئی کومن گراؤنڈ تو ہے نا جس کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں تو انہوں نے جناب صبح 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 ٹویٹ کی ہوئی تھی اور ان کی ٹویٹ میں یہ بتایا گیا کہ جناب وہ تو سویلین اہدے سے روانگی پہ نہیں مان رہے تو سی پیک اتھارٹی کا عوضہ بھی چھوڑنا پڑے گا دیکھئے جب میں نے ایک معاورہ پڑا ہے پشتو کا جس کے اندر یہ تھا کہ جب پختون بہت لڑاکہ ہوتے ہیں لیکن اس وقت وہ اور لیتھل ہو جاتے ہیں بے رحم ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر نئی انرجی بھر جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں اپنے دشمن کو کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے یہ جو ریزگنیشن تھا یا یہ جو اس سے پہلے جو واجوا صاحب نے جو پریس ریز جاری کی ہے اس میں کوٹ کوٹ کے یہ بات بھری ہوئی تھی جلی حروف میں لکھی ہوئی تھی کہ واجوا صاحب اور ان کے سرپرست کمزور پڑ رہا ہے یہ کمزوری کا تاثر گیا تو جب کمزوری کا تاثر گیا تو اگلی پارٹی نے پاؤں رکھ دیا ٹھیک ہے کہ بس ٹھیک ہو گیا یہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نقصان دے ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے تزویراتی حوالے سے سٹریٹیک حوالے سے بھی نقصان دے ہے اکنومکلی بھی نقصان دے ہیں ٹھیک ہے اس خطے کے اندر اب سعودی رہ سے ہم بگاڑ بیٹھے ہوئے اور ابھی تک کوئی بہتری کی صورت ہی آ رہی قطر کو ہم نے گالیاں دینی شروع کر دی ہوئی سعودیوں کو پہلے گالیاں دے رہے تھے اب قطر کو بھی دیران شروع کر دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بلاد تو پورا اڑ گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے افغان رہ جاتے ہیں یہاں پہ تو افغان ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں ان کے یہاں تو اتنے بندے نہیں رزانہ کی بنیاد پہ اٹھا جاتے ہیں حالانکہ امریکن بھی وہاں پہ مقیم ہیں اور ان کی اپنی ان ڈی ایس کے بھی کچھ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں لیکن جتنے بندے اب ہمارے کراچی سے بھی ایک بندہ اٹھا دیا گیا جو کوئی وکیل تھا اور بچارہ سندھائی کو اٹھا اس کو بھی ناملوم افرار اٹھا کے لے گئے ہیں اس کا بھی سنا ہے کہ اسی معاملے میں کوئی تویٹ شویٹ کر رہا تھا تو جتنی رفتار سے پاکستان میں اٹھائی جا رہے ہیں جتنی رفتار سے تو افغانستان جیسے ملک میں نہیں اٹھائی جا رہے ہیں افغانوں نے بھی ہم اس میں ہمیں پچھار دیا جی وہ بھی آگے گزر گئے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں اس ملک کو اس طرح کے جو ہیں وہ چیزیں ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور چینی صدر کی جو دورہ ملتوی ہوا ہے اس حوالے سے امیجیئٹلی ہمیں چائنہ کے انبیسٹر جاؤ جن سے بہت امدہ اور نفیس آدمی ہیں ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے میری بہت سیدھے جی برومیٹ پیسے سیدھا تو نہیں ہوتا لیکن باتیں بہت سیدھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہنس موک آدمی ہیں جھکتیں پکراتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کی جھکتیں سنائیں گے آگوں کسی دن تو وہ ان سے رابطہ کرنا چاہیے ہمارے دفتر خارجہ کے افسروں کی راحت کے نیند اڑ گئی ہونی چاہیے تھی اگر ہمارے وزیر اعظم کو تھوکے پھینکنی بند کر دینی چاہیے تھی اس کے خبر کے فوراں بعد وزیر خارجہ کو سوری کہ جناب میں دورہ کر کے آیا ہوں اور اس دورے کا یہ نتیجہ نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسری سیٹ کی بھی قربانی دینا پڑے گی اور ان کو مدہ جو ہے وہ ادھر ادھر غائب شرگ کرنا پڑے گا جی ان کام سے کوئی تعلق نہیں ہے ادھر وائز جو ایک قلعہ ہے جس کے اندر ہم پوری دنیا میں اکڑتے پھر رہے ہیں وہ قلعہ اگر نہیں رہتا تو کام خراب ہو جائے گا ہے نا اب آج ہے جی وہ لطیفہ عمنار خان صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ہم جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے پاکستان میں جفوریت بہت ازاد ہے سوری ازاد صاحب سے بہت ازاد ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں میں صد کہ جاؤں میں اس کی سب سے بڑی مسئول ہے کہ ایک آت صاحب کو کچھ گھنٹوں کے لیے پکڑا ہے یار جانے دیں ایسا نہ کریں دیکھیں ایک بندے کا میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں یہ مثال ایک بندے کا آپ کچھ نہیں کر سکتے جو موہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے یا جو نہر کے دوسرے کنارے پہ گھڑے ہوگے گالیاں دیں اس کا کچھ نہیں کر سکتے اور عمران خان اس وقت رائٹ نو یہ حرکت کر رہا ہے وہ موہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے نا ہم ایک بچپن میں ایک کتاب پڑھا کرتے تھے اردو کی اس میں کہانی تھی عالمیہ دل کہتا آپ کو کہانی سنائی جائے وہ جی ایک مچھیرہ تھا ہاں وہ مچھیرہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا سمندر میں تو سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی جو تھی نا وہ اس کے جال میں فنس گئی اور وہ جب اس نے وہ نکالی تو مچھلی تو تھی ناصر کے بہت بڑی تھی بلکہ اس کے اوپر سنیرے قسم کے وہ کلر بھی شیڑ بھی تھا اور بڑی خوبصورت مچھلی تھی ٹھیک ہے آنکھیں اس کی نیلی تھی ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا اس نے سوچا کہ جناب اگر یہ مچھلی میں بادشاہ کو پیش کروں تو بادشاہ تو اس کا مجھے بہت بڑا انعام دے گا تو وہ مچھلی لے کے چل پڑا ٹھیک ہے اور مچھلی لے کے چل پڑا اور جب وہ پہنچا تو بادشاہ نے کچہری کی ہوئی تھی اور دربان جو تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا تم تو یہ بدبودار مچھلی لے کے آگئے اس نے کہا نہیں تازہ مچھلی ہے میں نے بادشاہ کو پیش نہیں جانے دوں گا وہ خیر جب اس نے دیکھا کہ اب شام کا وقت ہو رہا ہے اور بادشاہ جو ہے وہ کچھ اہری ختم کر جائے گا اور میں پھر مچھلی پھر کل تک بدبو مار جائے گی تو اس نے کہا کہ بھائی جو بھی نام ملے گا آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لوں گا ٹھیک ہے لیکن مجھے اللہ کا نام ہے جانے دیں پرنام کیا اس نے ٹھیک ہے آج جو اڑ کے تو وہ جو تھا وہ اس پہ راضی ہو گئے دربان چوکی دار جو تھا نا وہ راضی ہو گئے چوکی دار اس کو اندر تک چھوڑ کے آیا بادشاہ کے دربار تک محلو بہت بڑا ہوتا ہے ہاں وہ چھوڑ کے آیا وہاں پہ جناب جب اس کی بھاری آئیت اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ میں نے ایک خوبصورت مچھلی پکڑی تھی اور تازہ تازہ لے کے آپ کی فدمت میں آذر ہو گیا تو یہ بادشاہ جو تھا اس نے وہ مشلی دیکھی اس کے اوپر گولڈن گلیر اور یہ اس کی بلو آئیز اور وہ سارا بڑا بادشاہ متاثر ہوا اس نے کہا کہ مانگو کے امان تھے تو وہ مچھلے نے کہا کہ حضور جان کی امان پاؤں تو ارض کرو اس نے کہا ہاں ہاں ارض کرو اس نے کہا جی میرے سر پہ سو جوتے مارے جائیں گن کے بہت شہران ہوا اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا یہ کیسا ہی نام اس نے کہا اس سے اس نے کہا حضور میرے سر پہ سو جوتے مارے جائیں گن کے بادشاہ نے کہا اچھا ہی تم نے اب مانگا تو تو بادشاہ تو بادشاہ ہوتے وہ کیسے ٹائل سکتاں تو بادشاہ ہے واہ اپنا ہرکارہ اس نے کہا کہ اس کے سر پہ سو جوتے مارنBlue کار جب وہ گنتی میں پچاس تک پہنچیں تو اس نے کہا ٹھہل جائے بادشاہ نے کہا شاید اس کی امت جواب دے گئی ہے اس نے کہا ٹھائے جائے اس نے کہا حضور آدھے انام کا محسطہ آپ کا ایک دربان ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے تو اس کو بلائیں باگی کے جوتے اس کے سر پر مکمل کریں جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور پاک فوج جو ہے وہ ایک ہی صفحے پہ ہے تو مجھے وہ مچھیرہ یاد آجاتا ہے بچارہ ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان مجھے اس وقت وہ مچھیرے لگتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آدھا انام تو آپ نے مجھے دے دیا ہے آدھا آپ کے دربان کا حصہ دا ہے جو بھی داکھا ہے تو آدھا اس کو دے کیونکہ جب بھی عوام جو ہیں ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے ان کو غصہ آتا ہے تو فوراں اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں اور جو ہیں اب اس کے بعد بندہ کیا کہے اللہ آپ کو سانی اطاق کرے اور سانی اخل کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاق کرے سانی اطاق کرے